السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بذرگو دوستو ابھی ابھی بریکنگ نیوز پڑھنے کے لیے ملی سمیر وان کھیڑے ان کو آریان خان کیس سے ہٹا دیا گیا اور جو ان کا ہیڈکورٹر ہے وہاں پہ ان کو بھیج دیا گیا ہے اب یہ کس کی کامیابی ہوئی اور اس کیس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت کیسے نازل ہوئی انشاءاللہ آج ہم اس کیس کو ٹیکنیکل انیلیسس کریں گے دیکھو ہم پہلے دن سے ہی یہ بولتے آ رہے ہیں آریان خان کو فسایا گیا آریان خان کو ٹریپ میں لیا گیا اور آریان خان کو ٹریپ میں لینے کے لیے پورا کیا پورا جو ہے نا ایک پروگرام بنایا گیا اور وہ پورا کیا پورا پروگرام جو تھا وہ پربا کر اس کے بعد میں جو کیپی گو ساوی کی گرفتاری ہوئی کیپی گو ساوی کے گرفتاری کے بعد ابھی سیم ڈی سوزا کٹ میں آ چکا ہے اور اس نے کل ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل دائر کی کہ مجھے جو ہے گرفتاری سے پہلے کی بیل دی جائے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہی آپ دیکھو کیونکہ مظلوم جو ہے نا مظلوم مظلوم چاہے کوئی بھی رہو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آریان خان جو ہے اس کے والی صاحب ایکٹر ہے یا اس کے والی صاحب کرکیٹر ہے یا اس کے والی صاحب کون ہے دیکھو خود اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کفر کی حکومت کو تو برداشت کرتے ہیں لیکن ظلم کی حکومت کو برداشت نہیں کرتے یہ ایک کہاوت مشہور ہے ایسے ہی ہم کو کتابوں میں ملتا ہے کہ مظلوموں کی جو اللہ نے مدد کی ہے اللہ کی طرف سے جو مظلوموں کے لئے مدد اتری ہے تو مظلوموں کا مذہب نہیں دیکھا گیا وہ مظلوم کس مذہب کے ماننے والے تھے بلکہ اللہ کی مدد ظلم ہو رہا تھا اللہ کی مدد مظلوموں کے لئے نازل ہوئی اور اللہ نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا تاریخ میں ایسے بے شمر واقعہ تھے آرین خان کو اب ہم دیکھیں گے صرف ایک مظلوم کی نظر سے آرین خان ایک مظلوم اس مظلوم کو جو ہے چیف گیسٹ کے نام سے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا اور دو دن پہلے ہی پروگرام بن گیا کہ آرین خان کو اس طریقے سے گریفتار کرنا ہے اور جیسے ہی ابھی تو آرین خان کروز میں بھی نہیں گیا اس سے پہلے ہی اس کو ارسٹ کیا گیا اور وہ جو کے پی گو ساوی اور اس کے ساتھ میں جو دوسرا تھا یہ لوگ اس کو لے کر ان سی بی کے آفیس میں پہنچ گئے جبکہ کروز پر جو اوریجنل پارٹی چل رہی تھی اس کے اندر تو بڑے بڑے جو ڈرکس ڈیلر ہیں جن کے نام بعد میں سامنے آئے کہ ایک جو ہے ایک انسان نواب ملک صاحب نے جس کے بارے میں ذکر کیا بعد میں پھر اس کا پورا خلاصہ بھی کیا وہ انسان کون تھا وہ کسی چینل کا جو ہے مالک ہے اسی طرح سے وہ جو ہے اس کا کامی یہ ہے اب وہ ساری باتیں جب مارکٹ کے اندر آ گئی اور اس کے بعد میں آرین خان تو جیل میں تھا لیکن اس کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نواب ملک صاحب کو کھڑا کیا وہ کھڑے ہوئے اس کی مدد کے لیے اور انہوں نے اس طرح اس پورے کیس کا آج اس طریقے سے خلاصہ کیا اور بتایا کہ کیپی گو ساوی کون ہے اور اب میں آپ کو بتا دوں کیپی گو ساوی تو آرین کے آرین کی بیل سے پہلے کیپی گو ساوی کو جیل ہو چکی تھی اور تین نئے کیس اس کے بارے میں اس کے گرفتار ہونے کے بعد میں پتا چلے یعنی پونہ کا جو گرامین ایریا ہے وہاں سے بھی تین لوگوں نے کیپی گو ساوی کے اگینس میں کیس کیے جن کا یہی مسئلہ تھا کہ ان سے پیسے لیے گئے اور پیسے لینے کے بعد ان کو ملیشیا نہیں بھیجا گیا اور جس کو ملیشیا بھیجا گیا اس کو چودہ دن کے ویزا کے اوپر وہ ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی وہ جو چنمہ دیشموک ہے وہ واپس انڈیا آ گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا ان لوگوں کی سازش اور شڑینتر کو کہ میرا جیسے ہی ویزا ختم ہوں گا اب تو میں جائی نہیں سکتا پھر اس کو وہاں پہ کہیں پہ کام پہ لگائیں گے یا ایسا ان کا ایسا جو ہے دھندہ چل رہا تھا تو بہرحال کے پی گو ساوی اس کے بعد میں جو ہے آج سیم ڈی سوزا پورے کیس کو نواب ملک صاحب نے پوری طرح سے کلیر کر دیا کہ چالیس کروڑ سے بات کی شروعات ہوئی پھر پچیس کروڑ پھر اٹھارہ کروڑ روپیہ تک وہ معاملہ آیا آرین خان کو جو ہے آرین خان کے لیے شاروخ خان سے مانگنے کا اور میں نے بتایا آپ کو شاروخ خان صاحب جو ہے پچیس کروڑ سے زیادہ کا تو سگریٹ پی لیتے ہوں گے سال بھر میں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کیس کو لڑوں گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوں گا انہوں نے بھی جو ہے وہ چاہتے تو ایک جھٹکے میں پیسے دے کے اپنے بیٹے کو چھڑوا سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے اور انہوں نے مقابلہ کیا اور جب انہوں نے مقابلہ کیا کیس آرین خان کے باہر آنے سے پہلے ہی پوری طرح سے کلیر ہو گیا اور اب اس کیس کے اندر آخری جو مہر تھی وہ مہر بھی لگ گئی جو ابھی ابھی نئی خبریں جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہے کہ سمیر وان کھیڑے جو اس کیس کے اندر ہیرو بن کے اُبھرے تھے وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آج ایسا حال ہو چکا ہے سمیر وان کھیڑے جو ہیرو بن کے اُبھرے تھے آج سے شریف ایک مہینہ پہلے ایک مہینے کے اندر اندر پھر کتنے مسئلے مسائل سامنے آئے کہ وہ اوریجنل میں مسلمان ہیں ان کی والدہ مسلمان ہیں ان کی بیوی مسلمان ہیں اور ان کے والدر مسلمان ہیں جن کا نام داؤد وان کھیڑے ہے یہ سارے مسئلے مسائل جب سامنے آئے اور پھر پتا چلا ان کے والد اور پھر یہ سارے مسئلے مسائل تو ہمارے سامنے آ ہی گئے اور جب سارے مسئلے مسائل سب لوگوں کے سامنے آئے وہ آنے کے بعد میں پھر آج حالت یہ ہے کہ سمیر وان کھیڑے اسی کیس کے اندر جس میں ہیرو بن کے اُبھر گئے تھے اب اس کے مکھے ویلن بن گئے ہوئے ہیں آج ان کو وہ کیس سے ہٹا دیا گیا اور کیس سے ہٹا گیا آج ان کو ہیٹ کورٹر بھیج دیا گیا یہ خبریں ابھی میرے سامنے ہی ہیں تو اس لیے محترم دوستو ہم نے بھی مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے میں ہمیشہ بولتا ہوں مظلوم کا دھرم مت دیکھو مظلوم کی ذات مت دیکھو مظلوم کی برادری مت دیکھو صرف مظلوم مظلوم ہیں وہ کوئی بھی رہو اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے ہم نے بالکل اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ دیں گے اللہ ہماری مدد کریں گے ہمارے زمانے میں تو ایسے ایسے منافقین کا آج یہ زمانہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے کی بجائے لوگ جس نے ایک کپ چائے پلایا کٹورہ بھر کے سالن دے دیا ایک روٹی کے ساتھ میں یا ایک پلیٹ بھر کے جو ہے بریانی یا پھر ایک پلیٹ بھر کے جو ہے پلاو دے دیا بس اسی کے گنگانے میں لگ جاتے ہیں اللہ حفاظت کرے اور ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے یہ جو ایک پلیٹ بریانی والے ایک کٹورہ سالن والے ایک کپ چائے اور ایک ویمل کی پڑی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایسے لوگ جو ہے زمیر مر جاتا ہے ان کا اور بعد میں ان کا برا یہ پوری زندگی پھر وہی کٹورے کی روٹی کی پلیٹ بھر بریانی اور کپ بھر چائے اور ایک بن مسکا بس اسی کی تلاش میں لگے ہوئے رہتے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ایسے لوگ اللہ حفاظت فرمائے لیکن ہم نے کیا کرنا چاہیے ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے نہیں بھائی جو مظلوم ہیں بلکل ہم اس کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پورے واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ